السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من يوم عداوتهم الى يوم لقاء الله عباد اللہ اوسیكم ونفسی بتقواللہ اتقواللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوائے الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوائے الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوى کی بنیاد پر قائم کریں اپنا نظام زندگی تقوى کی اساس پر استوار کریں آپ اپنی زندگی کے جملہ امور و معاملات تقوى کے ذابطوں کے مطابق انجام دیں حق تعالیٰ نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے آفات سے شرور سے بلیات سے عذاب سے حلاقت سے نابودی سے محفوظ رکھنے کے لیے تدبیر تقوى مقرر فرمائے تقوى مختلف تفسیروں میں اپنی اصلی بنیاد سے دور کر دیا گیا ہے مرحلہ فہم و شناخت دین میں جو علمیہ دین کے اکثر معارف کے ساتھ پیش آیا ہے جن بنیادوں پر دینی تعلیمات جن اصولوں پر دینی تعلیمات مقرر کی گئی تھی تفسیروں میں وہ اصول نظرانداز ہو گئے وہ جہتیں نظرانداز ہو گئی ہیں اور ایک التقاط اور اختلاط ملاوٹ فہم دین میں شامل ہو گئی ہے اور وہ یہ کہ الہی اصولوں کی جگہ پر ثقافتی فرہنگی اور علاقائی و آبائی معانی اور ذہنیتیں دین کی تفسیر کی بنیاد بنی ہیں چونکہ ہر انسان کسی آبائی تحذیب کسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے جب دین کی شناخت کے مقام پہ آتا ہے تو آبائی مفاہیم آبائی تصورات آبائی ذابطے آبا و اجداد کے رسم و رواج اور ان کی ذہنیتیں اور مفروضیں وہ دین کے معانی کی جگہ جا بیٹھتے ہیں اور عبارات دینی روایات و آیات کی تفسیر میں وہ آبائی تصورات جو انسان کے ذہن میں پہلے سے ثقافتی اور تحذیبی اثرات کے نتیجے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور راسخ ہیں یہ فوراً آیت کے تحت جا بیٹھتے ہیں روایت کے تحت جا بیٹھتے ہیں اور معارف دینی کی جگہ لے لیتے ہیں اس لیے دین اپنا کر بھی انسان آبائی سلسلوں سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا ہم الہی دین پر عمل کرتے ہوئے آبائی دین کے بھی مشابہت رکھتے ہیں اور الہی احکامات کے پابند ہوتے ہوئے آبائی رسم و رواج سے ہمارے عمل اور زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا کچھ جمعیتیں ایسی ہیں جو فقط آبائی رسم و رواج کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں اور ہم مومن و مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم الہی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن عملی زندگی میں دونوں کے کوئی فرق نہیں ہے جو آبائی طور طریقہ اپنائے ہوئے ہیں اور جن کے ذہنوں میں الہی دین کا تصور قائم ہے عملی اور رویوں میں ایک جیسے ہیں عملی زندگی میں ایک جیسے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی آبائی رسم و رواج الہی دین سمجھ لیا گیا ہے چونکہ مفسرین نے اور مبلغین نے اور شارحین نے انہی آبائی معانی کو الہی عبارتوں کے تحت درج کر دیا ہے تفسیروں میں اور کتابوں میں اور اپنی گفتگو میں اور تقریروں میں اور یہی علمیہ کا شکار انوانِ تقوی ہے تقوی حفاظتی تدبیر ہے وہ تدبیر جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے ہر مسلمان کو وہ مومن کو ضرورت ہے ہر امت قوم قبیلے کو ضرورت ہے اور خصوصاً بے حیثیت مسلم ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے چونکہ جس کے دشمن زیادہ ہوں جن کے عدو زیادہ ہوں ان کو حفاظتی تدبیروں کی دوسروں کی نسبت زیادہ ضرورت ہوتی ہے مومنین کے عادہ زیادہ ہیں دشمن زیادہ ہیں اور ان دشمنوں کی حفاظتی تدبیر عموماً مومنین علاقائی لوگوں کی تدبیروں کی طرح کرتے ہیں دشمنوں سے بچنے کے لئے انسان کے نفس کے اندر سب سے بڑا دشمن عادہ عدو دین کے مطابق دینی نصوص کے مطابق عادہ عدو سب سے بڑا دشمن انسان کا انسان کا نفس امارہ ہے جو اس کے پہلو میں ہے اور چوبیس گھنٹے اس کے ہمراہ ہے اور کسرت سے عمر کرنے والا ہے شدت سے عمر سادر کرتا ہے فرمان دیتا ہے ہمیشہ اور انسان اس کی فرمندہی میں فرمنبری کرتا ہے اس کی فرمنبرداری کرتا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتا نفس امارہ کے دستورات اور احکامات کی اس عادہ عدو سے انسان کو کوئی آئین کوئی قانون کوئی پولیس کوئی فوج نہیں بچا سکتی کوئی بھی نہیں بچا سکتا حتی جو جس سربازوں کے ذہنوں میں ہیں کہ آخرت میں ہماری شفاعت ہو جائے گی مددگار ولی و ناصر آئیں گے آخرت کے عذاب سے بچا لیں گے وہاں برفرض اگر تصور ہوتا ہے کسی ولی ناصر کا آنا نفس امارہ سے بچانے کے لئے کوئی ولی ناصر بھی نہیں آسکتا چونکہ وہ حریم وہ علاقہ ہی ایسا ہے جس میں کوئی غیر داقل ہی نہیں ہو سکتا آپ کا اپنا نفس ہے آپ کے اور نفس کے درمیان کیسے کوئی آ کر حائل ہو سکتا ہے اس لئے وہ تدبیر آپ کو ہی سکھانی جائیے آپ کو ہی سکھائی جائے گی آپ کو ہی تعلیم دی جائے گی ہمیں تعلیم دی جائے گی تاکہ ہم خود اس کو اپنے اوپر لاغو کریں اور اس کو نافذ کریں اور وہ تدبیر تقویٰ ہے جو آپ کو سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھتی ہے اسی طرح باہر انسان کے عدو باہر ابلیس ہے شیطان ہے جو انسانوں کی اکثریت کو تسخیر کر کے اپنی جمعیت اپنے پیروکاروں میں اور اپنی امت میں شامل کر چکا ہے امت شیطان زیادہ ہے انسانوں میں سے جو شیطان کے طور طریقوں پر چلتے ہیں شیطانی راہوں پر چلتے ہیں شیطانی تدبیریں اپناتے ہیں شیطانی تعلیمات کے پابند ہیں اور یہی شیطان اپنا عظیم لشکر تشکیل دے کہ امت شیطانی بنا کر امت الہی امت رحمانی کو شکار کرنے کے درپے ہے اپنا سارا وقت مومنین کو ورگلانے میں مومنین کو تباہ کرنے میں نابود کرنے میں اور مومنین کو گمراہ کرنے میں صرف کرتا ہے مومنین میں بھی عملی مومنین جو عملا گمراہی کی راہوں کو چھوڑ کر ارادہ کر لیتے ہیں نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے خدا کی راہ پر جانا ہے اللہ کی راہ پر چلنا ہے سارا وقت شیطان ان کے لیے صرف کر دیتا ہے چونکہ اس جمعیت سے زیادہ نالاں ہیں اور اس جمعیت سے خوف زدہ ہے جیسے روایات میں ہیں کہ مومن کے بارے میں اور خصوصاً جوان کے بارے میں کہ جب یہ قیام کرتا ہے راہ خدا میں شیطان افسوس کرتا ہے آہیں برتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے ایک مومن یا ایک جوان مومن کے اس نیت اور ارادے سے اور چھوڑا بعض عامال کی وجہ سے فریادیں کرتا ہے چیختہ ہیں کچھ روایات میں ہیں کہ بعض عرشی مخلوقات یا بعض اولیاء اللہ نے یہ چیخیں سنی اور پھر پوچھا کہ کون چیخ رہا ہے تو جواب دیا گیا کہ شیطان ہے یہ فلاں مومن اور جوان کے ارادے اور نیت پاک سے متاثر ہو کر اور افسوس کر کے چیخ رہا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے میری راہ سے ہٹ گیا ہے خب یہ شیطان آدھا ادو و بیرونی خارجی یہ بھی انسان مومن کے پیچھے ہے اور اس کو اپنے حسار میں رکھتا ہے نفس امارہ شیطان سے بدتر اندر ہے اور نفس امارہ سے بدتر شیطان باہر ہے اور پھر ان دونوں کے جنود ہیں ان دونوں کے معسکر ہیں وہ اسکر ہیں لشکر ہیں سپاہ ہے ان کی اور یہ سپاہ انسان کو جمعیت مومنین کو گہر لیتی ہے اس تمام دشمنی اور اس تمام عداوت سے بچنے کے لیے حق تعالیٰ نے فقط ایک راستہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے اور وہ تقویٰ ہے تقویٰ کو اس حفاظتی تدبیر کے طور پر پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے جس طرح مثلا کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے یا ملکی افواج ہیں افواج ہر ملکی افواج کو ملکی حفاظت کی باقیدہ تعلیم دی جاتی ہے اکیڈمک بنیادوں پر دی جاتی ہے پھر عملی طور پر ان کی تمرین اور ممارسط اور مشکیں کروائی جاتی ہیں پھر ان کے امتحان اور ٹیسٹ لیے جاتے ہیں کہ آیا ملکی حفاظتی تدبیر ان کو ازبر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی ان ٹیسٹوں میں امتحان ہوتا ہے مشکوں میں امتحان ہوتا ہے کامیاب ہونے والوں کو ملکی حفاظت کی تدبیر کا عمل سوپا جاتا ہے کوئی ادارہ ہو کوئی مذہبی مرکز ہو اس کی حفاظت کی تدبیر بقیدہ بنائی جاتی ہے حفاظتی تدبیر میں ہر چیز ہوتی ہے آج کل موجودہ اس سائنسی ترقی اور ٹکنالوجی کے زمانے میں حفاظتی اوزار حفاظتی وسائل اور حفاظتی امور زیادہ ہیں جیسے کیمرے ہیں لگے ہوئے جگہ جگہ تاکہ ایسے مخرب اناثر دہشتگرد اناثر فاسد لوگوں کو زیر نظر رکھا جائے یہ حفاظتی تدبیر کا ایک حصہ ہے تقوی میں بھی ایسا ہی ہے اور اس سے جامتر ہے تقوی کی تدبیر تقوی میں انسان اپنے آپ کو زیر نظر رکھتا ہے اپنے دوست کو زیر نظر رکھتا ہے اپنے گھر کو زیر نظر رکھتا ہے آزائی خاندان کو زیر نظر رکھتا ہے جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کو زیر نظر رکھتا ہے اور اس کی ادنا لغزش پر اس کو تذکر دیتا ہے جہاں پر انسان گمراہی کے طرف مائل ہوتا ہے رجحان پیدا ہوتا ہے تقوی کی تدبیر فورا فعال ہو جاتی ہے اگر انسان نے یہ تدبیر اپنا لی ہو یہ تقوی کا تشبیح کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ تقوی کا سوفٹ ویئر اگر انسان نے اپنے اندر ڈالا ہوا ہے کہ اکثر نے نہیں ڈالا ہوا اگر کوئی ڈال لے کوئی مومن اپنے اندر تقوی کا یہ سوفٹ ویئر یہ اگر اپنے اندر اجاد کر لے انسان آپ کو ذرہ برابر تقوی لغزش نہیں کرنے دے گا جس طرح کمپیوٹر کے اندر ایک انٹی وائرس سوفٹ ویئر ڈال دیتے ہیں کوئی حملہ ور ایسا وائرس نہیں آ سکتا آپ کے کمپیوٹر میں اس کو محفوظ رکھتا ہے اور آپ کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ پروٹیکشن کا بہتی جامع نظام ہے اس سے زیادہ انٹی وائرس سے زیادہ مؤثر نظام اللہ تعالی نے تقوی کا مقرر کیا ہے لیکن ساتھ کہا ہے کہ اپنے وجود میں دل میں انسٹال کرنا ہوگا آپ کو یہ باہر کتاب میں پڑا ہوا ہو قرآن میں پڑا ہوا ہو حدیث میں پڑا ہوا ہو روایتوں میں ہو زبانوں پر ہو ممبروں پر ہو لائبریریوں میں ہو کلاس روموں میں ہو اس کا کوئی اثر نہیں ہے تقوی اس وقت اثر دکھاتا ہے جب نفس کے اندر آ جائے جب روح کے اندر آ جائے جب دل کے اندر آ جائے جب امت کے اندر آ جائے جب رویے میں تبدیل ہو جائے اس وقت یہ اپنا اثر دکھاتا ہے ابھی تک کتابوں میں ہیں تقریروں میں ہیں درسوں میں ہیں تقوی کے دروس ہوتے ہیں بہت فسی و بلیغ لیکن یہی وائزین تقوی بقول حافظ کے وقتی درخل وطن انکار دیگر میکنان وائزان کے بر ممبر ان ہمیں جلوے میکنان یہ جو ممبروں پر بیٹھ کر اتنے جلوے کرتے ہیں جلوے دکھاتے ہیں وقتی در خلوطان انکار دیگر میکنان لیکن جب خلوط میں ہوتے ہیں تو پھر وہ جلوے سارے بھول جاتے ہیں وہ درس سارے بھول جاتے ہیں وہ واضح و نصیحت فراموش ہو جاتی ہے اور پھر کار دیگر میکنان وہ دوسرے کام کرتے ہیں جو توصیف بھی نہیں کر سکتا انسان اگر انسان کے نفس میں یہ تقویٰ اتر جائے منتقل ہو جائے اور امت کے رویے میں یہ تقویٰ آ جائے امت کی تذکر میں ذاکرہ میں آ جائے جس طرح قرآن کریم نے تقویٰ کے عوامل میں سے ذکرہ و تذکر ذکر کیا ہے اور اشارہ کیا تھا آپ کو کہ ذکرہ تذکر یاداشت انسان ہے یعنی انسانی ذہن ذہن کا وہ حصہ جس میں یاداشت کی احسیت رکھتا ہے جو یاداشت اس حصے کو کہتے ہیں جو انسان کی روز مرہ معمولات کے لیے انسان اپنے اس حصے میں محفوظ کرتا ہے تاکہ ان کے مطابق اسے عمل کرنا ہو جیسے صبح اٹھتے ہیں آپ ناشتہ کرتے ہیں یہ ناشتہ آپ کے تذکر میں ہے ذاکرہ میں ہے ذکرہ میں ہے پروسیسر میں ہے یہ اس لیے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی خود ہی اٹھ کے کھانے کی طرف رجحان چلا جاتا ہے چونکہ یاداشت میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے یاداشت میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ انسان کسی کے کہے بغیر انجام دیتا ہے لیکن جو چیز یاداشت میں نہیں بٹھائی ہم نے نہیں ڈالی وہ باہر سے تذکر دینا پڑتا ہے کسی کو معمور کرنا پڑتا ہے کسی کو اوپر ناظر و کسی کو انسان کے اوپر مراقب رکھا جاتا ہے جو اس کو متوجہ کرے نکالے غفلت سے اور دھیان دلائے اس کا کہ آپ یہ کام کریں تذکر عامل ایجاد تقویٰ ہے آپ تجربہ کریں بہت سارے توقعات لوگوں سے بھی ہوتی ہیں لیکن لوگوں سے توقعات اس وقت انسان رکھے جب خود ان توقعات کو پورا کرے ہم اگر پاکستان کے مومنین سے یہ توقع رکھیں با تقویٰ ہو جائیں تو پہلے ہم اپنے ماحول کو با تقویٰ بنائیں خب یہ ماحول جو تعلیمی مقدس ماحول ہے جامعہ کا تربیتی ماحول ہے پاکستگی کا ماحول ہے ساف ستھرا ماحول ہے اس کے اندر یہ چیز ایجاد کی جائے تذکر قرآنی فرمولے پہ تجربہ شروع کرو سب شروع کریں طلاب اساتید عملہ مہمان سب تذکر چونکہ قرآن نے فرمایا کہ آپ تذکر دو لوگ با تقویٰ ہو جائیں گے تذکر سے لوگ تقویٰ کی طرف آ جاتے ہیں یہ سورہ مبارکہ انعام کی آیت جو ذریبہ سے آیہ انتر وَمَا أَلَلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ باتقویٰ لوگوں پر فاسق فاسد لوگوں کا حساب نہیں ہے ان سے نہیں پوچھا جائے گا کوئی بات فساق کی فاجروں کی فسادیوں کی باتقویٰ لوگوں سے نہیں پوچھے جائے گی وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لیکن ذِكْرَ مُتَّقِيُونَ پر لازم ہے کہ جو بہکے ہوئے ہیں منحرف ہیں ان کو یاد دلانا توجہ دلانا دھیان دلانا یہ مُتَّقِيُونَ کا فریضہ ہے اگر یہ کام کریں باتقویٰ لوگ نتیجہ کیا ہوگا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وہ خوز والے غافل جو غرق ہیں فساد میں وہ بھی باتقویٰ ہو جائیں گے خب اس کو تجربہ کریں آپ قرآن کی تعلیمات تجرباتی ہیں قرآن کا ایک مطلب بھی ایسا نہیں ہے جو تجرباتی نہ ہو یہ ایک بےہودہ قسم کی بعض باعث روشن فکر معاب لوگوں نے شروع کی ہے کہ سائنس تجرباتی چیز ہے دین تجرباتی نہیں ہے اتفاقا دین سارا تجرباتی ہے تمام دین تجرباتی ہے لا الہ الا اللہ سے لے کر آخری حرف تک دین مکمل تجرباتی ہے سارا عملی تجرباتی ہے کوئی چیز دین کی ایسی نہیں ہے جو صرف آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو صرف دل میں رکھنی ہے جو صرف تصورات میں ہو اگر تصورات کے مرحلے میں ہے تو اس کو تجربے میں اترنا ہوگا چونکہ تصور مقدمہ ہے ایک ابتدائی تجربے کے لیے اس کو عملی تجربے میں آنے توحید اللہ اکبال فرماتے ہیں کہ تجرباتی چیز ہے توحید عمل میں آئے تو اثر دکھاتی ہے اپنا اور توحید عمل میں آئے تو اپنا نتیجہ دیتی ہے جس طرح تھی اللہ اللہ بقول کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی یہ توحید طاقت تھی زمانے میں بہت بڑی سیاسی طاقت اقتدار کی طاقت اجتماعی طاقت مسلمین کی طاقت تھی آج فقط ایک مسئلہ علم کلام آج کیا ہے فقط ایک علم کلام کی باس ہے بس وہیں علم کلام کی کتاب کھولیں توحید شروع ہوتی ہے علم کلام کی کتاب بند کریں توحید بختم ہو جاتی ہے کتاب سے باہر عملی زندگی میں توحید تجربے میں ختم کر دی وہ یہی نقصان ہوا توحید تجرباتی چیز ہے رسالت تجرباتی چیز ہے نبوت تجرباتی سب تجرباتی چیزیں دین مکمل تجربے کا نام ہے اور خصوصاً جو میں نے آرز کیا تھا کہ تشیع فرقہ نہیں ہے بلکہ انوان اسلام ہے تشیع عملی پیروی یہ بتانے کے لیے دین نظری اور دین تصوری نہیں ہے دین عملی ہے دین تشیع مانگتا ہے دین انسان سے عمل مانگتا ہے حرکت مانگتا ہے ہر چیز توحید سے لے کر آخر تک سب چیز عملی ہے اسی عملیت کو آپ تجربہ کریں قرآن کریم کا ایک فرمان ہے کہ اگر تذکر دو تم باتقوی لوگ تذکر دیں دوسروں کو اہل خوض کو یہ سب باتقوی ہو جائیں اس کو تجربہ کریں آپ اپنے اس محدود ماحول میں یہاں تو آپ تجربات کر سکتے نا سارے قرآن تجربات جتنے ہیں سارے کریں آپ فیزکس کے تجربات کرتے ہیں کمیسٹری کے تجربات کرتے ہیں لیبارٹریاں بنائی ہوئی ہیں ان کمروں میں امتحان پاس کرنے کے لیے خب یہ پورا ماحول پاکیزہ ماحول یہ سارا دینی تجربے کے لیے قرآن تعلیمات کے تجربے کے لیے آپ تقوی نتیجہ لینا ہے جس رہا کمیسٹری میں آپ کو تیچر ایک ترکیب بتاتا ہے چند محلول جمع کر کے آپ کو بتاتا ان کو اس ترکیب سے آپ پس میں ملائیں تو یہ نئی ترکیب حاصل ہوگی خب یہی کام آپ بھی کریں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ جو اہل خوز ہیں وقت ضائع کرتے ہیں گپوں میں لگے رہتے ہیں موبائل جن کے پاس ہیں موبائل ہے یہ بعض جو صبح و نماز کے لیے نہیں اٹھتے ساری ہیں سب فساد والے موبائل ہیں ابھی کمپنیوں نے ایسے موبائل ایجاد کر دیا جو گیم ختم کر دی ہے یا گفتگو بھی نہیں ہوتی سب فساد ہوتا ہے فلمیں دیکھتے ہیں اور لچر مواد دیکھتے ہیں صبح دیر ہو جاتی ہے اٹھتے ہی نہیں کیونکہ رات ساری کس میں کٹی ہنگامہ گستری میں تیری پرانے شاعروں کے زمانے میں موبائل نہیں ہوتا تھا تو ان کی رات ہنگامہ گستری میں کٹتی تھی شراب پیتے تھے ناچ تے مست ہوتے تھے اس طرح ہلڑ بازی کرتے تھے یہ اس زمانے کی شیعر ہیں کہ رات تو صبح 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 قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی رات ساری موبائل پہ رہا ہے صبح آنکھ نہیں کھلتی اس کی جگانے سے بھی نہیں جاگتا عبادت نہیں کرتا آپ یہ جو موبائلوں میں غرک ان کو تذکر دیں جو بھی موبائل پہ کوئی بھی مہمان ہو گزر چلتے چلتے کتنے حادثے ہو چکے کھوپڑیاں پھٹ چکی ہیں گٹروں میں گرے ہیں موبائل پہ یا میں جامعہ کے اندر دیکھتا ہوں جوانوں کو گھر سے نکلتے ہیں موبائل نکال کے چیٹنگ شروع کرتے ہیں آگے کوئی بندہ آ رہا ہے کوئی عورت آ رہی ہے نہیں پتا آگے گدہ گاڑی ہے رکشہ ہے انہیں نہیں پتا دوسرے ان کو متوجہ کرتے ہیں ہارن بجا کر موبائل بند کر راستہ دو خب آپ تذکر دیں ان کو ہارن بھی ایک تذکر ہے ڈرائیور کا لیکن بہتر یہ کہ انسان تذکر دیں ان کو اس خوز سے نکلو یہ خوز ہے یہ جو ڈوبے ہوئے موبائل کے اندر غرق ہو یہ خوز ہے یہ اس خوز سے نکالو قرآن فرماتا ہے کہ فاسد لوگ اہل خوز لوگ ان کی تباہی بربادی کے ذمہ دار باتقوی نہیں ہیں وہ خود ہیں لیکن باتقوی لا تعلق بھی نہیں رہ سکتے باتقوی کو چاہیے وہ کیا کریں لیکن ذکر لعلہم یتقون لیکن تذکر دیں تاکہ وہ بات اقوی ہو جائیں خوز سے نکالو گے تو توجہ آئے گی اس کی کسی طرف مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں فوراں تذکر دیں موبائل بند کرو بھائی صاحب مجلس ہو رہی ہے یہ نہیں کہ اٹھ کے باہر چلے جاؤ باہر چلے جانا تو اس کو بلکل دھکا دینا گندگی کے اندر موبائل بند کرو آف کرو مجلس سنو موبائل بند کرو راستہ دیکھو موبائل بند کرو توجہ سنو توجہ سے سنو یہ تذکر ہی اگر دینا شروع کر دیں خوز والوں کو یہ سارے باتقوی ہو جائیں یہ قرآن کا فرمان ہے اصول ہے اس کو تجربہ کر کے دیکھیں آیا متوجہ ہوتے ہیں البتہ بعض برا منائیں گے بعض آپ کو تلخ جواب دیں گے اس تلخی کو آپ محسوس نہ کریں چونکہ آپ نے اپنی ذات کے لیے یہ کسی کو ناراض نہیں کیا اس کی ہدایت کے لیے اللہ کے فرمان اور اللہ کی تعلیم کو اجرا کرنے کے لیے عمر بی المعروف ہمیشہ تلخ ہے یہ بعض علمانی ایک ٹوٹولوجی انجام دی ہے خود متوجہ نہیں ہے ایک محاورہ ہے پنجابی کا اس کے مترادف اردو میں میرے ذہن میں نہیں آرہا پنجابی محاورہ ہے کہ آٹا گونتی ہو تو ہلتی کیوں ہو آٹا گونتی ہو تو ہلتی کیوں ہو مثلا شوہر ظاہران تلمیہ ایسے ہوگی کہ بیوی آٹا گوند رہی تھی تو آٹا گونتی ہوئی ہلتا ہے آدمی شوہر غصے میں تھا تو اس کو ڈانٹا تھا کہ تم ہلتی کیوں تو اس نے کہ آٹا گوند رہی ہو لیکن ہلو نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان آٹا گوند ہو ہلے نہیں آٹا گونتی ہو ہلنا پڑتا ہے یہ محاورہ ہے یہ بعض علماء نے یہ عمر بال معروف میں یہی کام کی ہے کہ عمر بال ہلتی کیوں ہو کیا کہ آئے انہوں نہیں کہ عمر بال معروف وہاں پر جائز ہے یا وہاں واجب ہے جہاں پر آگے سامنے والا برا نہ مانے یا جہاں پر کوئی ضرر نہ ہو عمر بال معروف میں ہمیشہ ایسے ہے یہ وہ آٹا ہے جو گونتی ہوئے ہمیشہ ہلنا پڑے گا جب بھی سوائے ان خال خال لوگوں جن کو تذکر دیں تو شکریہ ادا کریں عمر بال معروف کہیں تو بہت ہی آت چوم ہے آپ کہ بھائی آپ تو میرے بڑے خیرخواہ ہو دوست ہو ہمدرد ہو مجھے توجہ نہیں تھی آپ نے توجہ دلائی ہے یہ بہت بازمت عالی ظرف لوگ ہوتے ہیں جو تذکر عمر بال معروف یا قانونی طور پر کسی کو اگر کہیں کہ یہ ضابطہ ہے تو وہ آگے سے خوش ہوں کہ ہمیں پابند بنایا جا رہے ہے عموماً ناغواری ہوتی ہے یہ ناغواری کمظرفی کی علامت ہے اور محذب نہ ہونے کی علامت ہے لیکن ہمیں اس کام کو کریں زیادہ کریں تاکہ لوگ عادی ہوں مثلا جو برا مانتے اس کو زیادہ تذکر دیں اور سارے تذکر دیں مثلا اس نے ایک دفعہ مانا ہے برا آپ بار بار ہر چیز پر اس کو تذکر دیں اور باقیوں کو بھی کہ اس کو تذکر دیں ایسے ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے یہیں لاہور میں ایک جگہ مجلس پڑھتا تھا میں اشرہ محرم تھا تو اس میں گفتگو میں جیسے زبان پہ جاری تھا اور وہ امام خمینی کو امام کہتا تھا میں امام خمینی بانی مجلس کو بہت برا لگتا تھا کہ امام خمینی کو امام کیوں کہتے کر دیں کہ اس امام سے مراد کیا ہے تو میں نے جواب دیا کہ یہ وضاعت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے ان کے ذہن میں ابحام یہ اس وجہ سے ہے کہ کسی نے کہا نہیں ان کے سامنے تو اس کے بعد میں نے زیادہ کہنا شروع کر دیا امام خمینی چھٹی ساتھوی مجلس میں ان بزرگوں نے سب سے شروع آدمی دین کے نزدیک سب سے شر آدمی سب سے بڑا بدماش وہ ہے جس کو تذکر دیتے ہوئے آدمی ڈرے کہ میں نے اگر اس کو عمر بالمعروف کیا یہ حملہ کرے گا یہی دہشتگار دے اس کی دہشت کو ختم کریں تذکر دیں میں نے آپ دینی اسلامی قرآنی لحاظ تذکر دیا عدب کے ساتھ تذکر توہین کے ساتھ نہ ہو عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ بھائی جان آغا صاحب بزرگ یہ عائمہ کی سیرت ہے کہ اس طرح سے تذکر دیں انشاءاللہ تقوی رواج پکڑنا شروع ہو جائے گا اس کو تجربہ کریں کہ تقوی کیسے آئے گا تقوی آسمان ملے گا چائنہ سے امپورٹ ہو کے تقوی پاکستان نہیں آئے گا قرآن فرماتا ہے تذکر سے بے تقوی تقوی اختیار کر لیں گے انشاءاللہ خدا ہم سب کو تدبیر تقوی اپنانی کی توفیق انعیت فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد سلام اللہ سلام اللہ 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 اللہ